یہ کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مہراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا دو مرتبہ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی زہری آنکھوں سے دیکھا اس نے آپ کی طرف جھوٹ منصوب کیا تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بلکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے درست ہے سے مراد واقعی حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کے طرف منصوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہیں اسی لئے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتیں اللہ تعالی آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اللہ تعالی کی رویت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ رات سنا ہوتا تو آپ آپ ہی کی طرف منصوب کرتیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منصوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے استدلال ایک آیت سے کر کے اپنے اشتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں اب یہاں دو چیزیں آگئیں ایک صحابی اپنے ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنی طور پر نہیں کیا سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں صحیح بات سنی ہے اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متعزاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقت ہوگی ان کے قول کو فوقت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو لہٰذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو فوقت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرش نہیں ہے کہ رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی عنہ کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھا ہے پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سوال کیا حضرت ابو زر نے روایت کی مسند امام احمد بن حمبل کی روایت دے رہا ہوں اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا بیان کیا آقا علیہ السلام کا تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا آقا کی زندگی میں ہوتا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا قلتو لی ابی زر قال عبداللہ بن شقیق لو رئیتو رسول اللہ علیہ وسلم لسالتو میں آپ سے ایک بات پوچھتا قال ابو ما کنت تسالو حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے انہوں نے عرض کیا جب بار بار دس بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا کیا حضور رب کو دیکھا اس کا جلوہ کیا یہ پوچھتا حضرت ابو زر فرماتے انہی قد سالتو عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا میں پوچھ چکا ہوں میں پوچھ چکا ہوں میں نے پوچھا تھا عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا قَالَ سَعَلْتُو وَقَالَ قَدْ رَئِتُو نُورًا عَمْدَ آرَاهُ صحیح مسلم کی قَدْ رَئِتُو نُورًا عَمْدَ آرَاهُ میں نے نور دیکھا جس سم سے بھی دیکھا نور دیکھا اس پر علماء کو اختلاف ہوا کہ یہ انہیں کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا نور کو دیکھا کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زباد سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریف فرما دی اس میں ارشاد ہے قَدْ رَئِتُو هُو نُورًا عَمْدَ آرَاهُ اے ابو الزر میں نے خدا کو دیکھا حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منصوب نہیں ہے بات کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا جب دیکھا وہ نور تھا جدر سے دیکھا جلوہ نور تھا اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں مبالا غنیان ابن حشام یعنی معاظم اَنَّهُ رَوَا وَنَبِيِكَمَا قَالَ حَمَّا قَدْ رَائِتُو هُو انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا یہ رائی تو ہُو کے ساتھ کلمات آئے ہیں تو یہ آقا علیہ السلام کے نور وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةَ الْأُخْرَةِ اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا غَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا اور جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھاپے ہوئے تھا وہ تجلیاتِ باری تعالیٰ تم اس کا دادہ نہیں کر سکتے تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے اِذْ يَغْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا دیکھئے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے جو ڈھاپے ہوئے اللہ کی تجلیاتِ ذاتیہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا نہ تو نبی کی نگاہ تیڑی ہوئی کج ہوئی یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کر دی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی آپ تاب نہیں لا پا رہے نہیں نبی نے دیکھا ہے نگاہ جبا کر دیکھا ہے اس کے اندر یہ ساب تھی یہ توانائی تھی یہ صلاحیت تھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی تیڑی نہیں ہوئی چنجائی نہیں وَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں عدب کے اندر نہیں حد نے عدب سے تجاوز نہیں کیا لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیاتِ ربانیہ ہو رہی تھی اس میری کے درخ پر لَقَدْرَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا قبرہ اکبر کا مونس ہے عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے اس وقت اب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو ایک آج کی اس میں آج کے لہجے کی گفتگو کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آگے اور جہان ہے ملکوتی جہان بھی ختم ملائکہ کا جہان صدرت المنتحہ یوں سمجھو جبریل اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں میں نہیں جا سکتا کہا میں اتنا بھی آگے جاؤں گا ایک بالش تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا میں نہیں جا سکتا تو یہاں آ کر ملکوتی حیثیت بھی ختم ہو کر کوئی اور حیثیت آپ کو عطا کی گئی وہ اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے عرش تک پہنچنے میں پہلی ہستی کامیاب ہو رہی ہیں جبریل بھی کہہ رہے ہیں آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ بس ختم میں ختم عرش پہلی دفعہ اس کے دروازے کسی ہستی کے لئے کھل رہے ہیں اور آپ کے قدم عرش پہ پڑ گئے ہیں اور چوتھی منزل آپ کی اللہ اور حبیب اللہ ہیں کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہاں حبیب اور حبیب اللہ میں ملاقات ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا قاب قوسین قاب قوسین میں آپ کو آج اس کی تصویر بنا کے دکھاتا ہوں کہ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے یہ قوس یہ قوس قوس کہتے ہیں کمان کو یہ قاب ہے یہ قاب قاب قوسین دو کمانوں کی قاب یہ اور یہ یہ اور یہ قاب اور یہ قوس یہ قوس تو اس ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے قاب قوسین کہ میرا حبیب میرے قریب ایسے ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے قریب ہوتے ہیں اگلی عجیب بات بتاؤں او ادنا او ادنا اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں میرے حبیب اس سے بھی زیادہ میری قریب ہو گئے اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا نہیں کی اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا میار بناتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی مستنت اور واضح سری روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو